دل میں تڑپ بہت تھی توقعات کا توفان میں چلتا تھا خواب بیدار تھے بہت سانہیں دیکھیں تحریکوں کو ابرتے بکھر اور پھر کئی دوسروں کو ان کی راک سے نکل کر آسمانوں کو چھوٹے دیکھا تو ہر دفعہ امیدوں کی بوجی شمارہ اوشن ہونے لگی سوچا کہ اب ملک ظالموں لٹیروں اور سیاسی گدی نشینوں سے آزاد ہو کر رہے گا دل کی گہرائیوں سے آہٹ نکلے تو حالات پر کیا تفسرہ کیا جا سکتا ہے آپ اگر آلہ اور حکمران گرہانوں سے تعلق رکھتے ہیں تو آزادی کی بات پر آپ کو ضرور تعجب ہو رہا ہوگا کہ ہم تو سب آزاد ہیں اقوام اتحدہ کے رکن تمام مالک ہمارے سفیر ایک مقتدر آریاست اور نگران حکومتیں سب کچھ تو ہے مگر یہ آزادی ہیں اس نو کے طبقات کو استعماری دور میں بھی حاصل تھیں وہ اس وقت کے طاقت کے سرچشموں سے چڑے ہوئے تھے خدمت گزاری میں پیش پیش ایک دوسرے سے زیادہ وفاداری اور اطاعت گزاری میں سب کت لینے کے فن میں ماہر ہمارے گورے حکمران ان گماشتوں کی وساطت سے برسگیر کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک حکومت کرتے رہے دیسی گماشتہ طبقے کو جاگیریں اتا کی گئیں انتظامی اختیارات بھی ملے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے مخصوص ادارے بھی بنائے گئے ریاست کے قلیدی اداروں میں اوائل کی کئی دہائیوں تک بھرتی تفیلی حکمران گھرانوں تک محدود رہی ہارزلے میں کمپنی بہادر اور بعد میں تاج برطانی کے چند دفسر زیمیدار خاندانوں کے سروراہوں کے تعاون سے ریاستی اداروں کے جال آہستہ اہستہ پھیلاتے چلے گئے جدید ہندوستان کی بنیاد تو استعماری مقاصد کا سامنے رکھتے ہوئے ڈال دی گئی مگر سماجی اور سیاسی ڈھانچے میں کوائلی سرداروں نوابوں اور جاگیداروں کا کردار اس نظام کی فعالیت میں رہا پہلی عالمی جنگ میں لام بندی ہوئی تو لاکھوں کی تعداد میں غریب خاندانوں کے نوجوانوں کو پکڑ کر انگریز فوج کے حوالے کرنا ان کی ذمہ داری تھی پھر نانا کا چھوٹا بھائی اٹھتی جوانی میں ہی سلطنت برطانیہ کا محافظ بن کر مشرکوستہ یا شمالی پریقہ کے محاظوں پر زندگی کی بازی ہار کیا سنا ہے کہ ایک پروانہ ہی آیا تھا کہ قربان ہو گیا ہے محکوم تب کاہر قسم کی قربانیاں دیتا رہا اور ہمارے دیسی حکمران ولایتی آقاؤں کے سامنے سرخرو ہوتے رہے بچپن میں نانا سے کبھی سوال کرتا کہ ودیہ کہیں باگ کیوں نہیں گیا تھا خود تو کہتے تھے کہ دوڑ بڑی اچھی لگاتا ہے کوئی اس کے قریب تک نہیں آسکتا نام بھی خوب تھا جس کا مطلب ہے بڑیہ اور عالیہ بس یادیں ہیں جو اب شاید مشتاقی محفوظ ہیں اس نظام کے جبر سے کوئی کہیں بھاگ کر نہیں جا سکتا مغل دور سے ہی جا گئی داری نظام بلکہ سب پہلے موجود تھا انگریزوں نے اس سے جدید رہاست کے تغازوں کے مطابق استوار کیا اور اس کے معاشی اور انتظامی ذرائے سے آبی آری کرتے رہے پنجاب کے علاوہ سندھ اور خطے کے ہر کونے پر ان کا غلبہ تھا مقام حکومت اور بعد میں سوائی اور قومی انتخابات کا انعقاد کیا گیا تھا تو اس میں شرکت کے لیے صرف وہی توقع سامنے آیا جو برطانیہ نے تیار کیا تھا زمین ان کے پاس زار دولت کے امبھار بھی ان کے تعلیمی صلاحیت اور سماجی حصیت مغلیہ شہزازوں سے کم نہ تھی تو پھر انتخابی مقابلے میں ان کے سامنے آنے کی کس کو جرد یا مالی توفیق ہوتی کہ ان کے سامنے آتا جاگیرداری نظام سے وابستہ تب کے کوئی سیاسی تربیت اور اساس برطانوی حکومت کے دور میں ہی گہری پڑھ چکی تھی ایک دن ہم آزاد ہو گئے نیا ملک بن گیا ہمام لوگ جنگریز طور میں غلام تھے آزادی کے جذبوں سے سرشار سبز حلالی پر چمتھامے وطن کے لیے کٹ مرنے کو صرف تیار ہی نہیں تھے بلکہ لاکھوں کی تعداد میں بے گربی ہوئے مہاجر بنے اور خاک و خون میں لپٹے آزادی کا خواب لیے کسی اور جہاں کی جانب رخصت ہو گئے سب خوشی خوشی اپنی جانوں کی قربانی دیتے رہے تاکہ ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو آزادی نصیب ہو امیدوں کے اس دور میں جانے وہ کیسے لوگ تھے کہ ہماری خاطر جہانوں سے گزر گئے ہر بار انتخابات کے مہینوں اور دنوں میں امیدوں اور قربانیوں کے پرانے قصے اور اس ترویش کے ذہن میں کل بلانے لگتے ہیں آزادی کا سوال تو ویسے بھی سائے کی طرح ساری زندگی ہمارے ساتھ رہا ہم اگر جب سیاسی جماعتیں اس سماری دور کے حکمران گھرانوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے دورے اور مجلسیں منوقت کرتی ہیں جل سے جلوس نکالتی ہیں تو مہوم آزادی کی طرح پر اس پرندے کی صورت اختیار کر لیتی ہے جسے کسی شکاری نے پنجرے میں بند کر رکھا ہو شاید آپ نے دیکھا ہو کہ ایسے پرندے آزادی کے لیے آہنی سلاقوں کے ساتھ سر ٹکراتے ہوئے زخمی ہو جاتے ہیں یہ کوشش ان کی جان بھی لے لیتی ہے نہ جانے اس سردہ صبح کو پرندے کیوں یاد آگئے انتخابات کا تبل بجتا ہے تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اسمبلیوں میں جانے کی آزادی صرف اس طبقے کو حاصل ہے جو انگریزی دور میں تعبیداری کیلئے پیدا کیا گیا تھا ہماری قسمت صرف ان کی تعبیداری میں ہے ہمیں اب حکم بھی ہے اور حالات کا فی الحال جبر بھی کہ آپ نے ان میں سے یہی کسی کا چناؤ کرنا ہے کسی اور کا خیال ترک کر دیں جنہیں ہمارے انتخابات کے لیے چنا گیا ہے انہیں آزادی ہے کہ مقدمات ان کے خلاف ختم قانون اور انصاف کے حسار ان کے لیے تبدیل ہو سکتے ہیں اور عوام کے سامنے وہی خاندان ہوں گے جو تقریباً گزشتا دو صدیوں سے ہمارے حکمران ٹھہرے ہیں ظاہر ہے کہ ملک آزاد ہوا تو اس آزاد دنیا کی چوسی پسندی میں سیاسی مذہبی اور سنتی خاندانوں کا بھی اضافہ ہوا ہے جدید طرز حکمرانی میں شہری اور آبادیوں کے بڑھتے ہوئے اس مندر میں صرف چاگیرداروں اور قبالی سرداروں کی افادیت ہی نہیں ان کی بھی ہے جو شہروں کی زمینوں پر قبضہ جمانے کے ساتھ ظلموں تو شد نام پیدا کر لیتے ہیں وہ بھی تو شاید مئی کا ایک دن تھا جب کراچی میں ایک جماعت نے قتل عام کیا اور اسی شام ایک حکمران اسلام آباد مکہ لہرا کر کہہ رہا تھا کہ دیکھی ہے عوام کی طاقت ظاہرہ وقت بدلتا ہے تو چہرے بھی بدل جاتے ہیں مگر سماجی ساخت اور نظام حکومت اور سیاست نہ بدلے تو راج کرے گی خلق کے خدا ایک فریاد کی صورت دلوں کو مسلسل ٹھیس پہنچائے اور درد بڑھ جائے تو لوگوں پر آہ بن کر ہوا میں بھی خرج جائے شکر ہے کہ ہم آزادی کی عارضوں میں جیتے ہیں یہ سرمایہ بھی تو کچھ کم نہیں ہے